اعوذ باللہ السلام علیم الشیطان الرجیم بارویں دن معصوم ہم سے یہ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن خدا سے یہ طلب کرو کہ اللہم زینی فیہ بسطرے والعفاف پر بردگار عالم مجھے زینت دے اپنے آپ کو چھپانے سطر سے پردے سے اور عفاف سے عفت اور حیاء سے وسترنی فیہ بلباس قنوئے والکفاف اور پر بردگار تم مجھے چھپا قناعت اور کفایت کے لباس سے وحملنی فیہ علی العدل والانصاف اور پر بردگار آج کے دن تم مجھے مجبور کر مجھے کھینچ کر لے کر جا عدل اور انصاف کی طرف وآمن نیفی ہے اور پر بردگار مجھے آج کے دن آمن میں رکھ من کل ماہ خافو ہر وہ چیز جس کا میں خوف رکھتا ہوں بعصمت کا اپنی عصمت اپنے بچانے کے ذریعے سے یعصمت الخائفین اے خوف زدہ لوگوں کی پناہگاہ اور ان کو بچانے والی ذات ہمارے ہاں زینت کا تصور خوشنما لباس کے ذریعے سے ہے لیکن ایک عابد کے لیے زینت حجاب اور عفاف کے ذریعے سے ہے اگر انسان یہاں پر غور کرے تو امام نے یہاں پر زن و مرد کی قید کے بغیر یہ بات کی ہے کہ پر بردگار آج کے دن تو مجھے مزین فرما مجھے زینت دے کس کے ذریعے سے حجاب سطر مستور کر کے مجھے چھپا کر والعفاف اور عفاف اور حیاء کے ذریعے سے عابد زاہد مؤمن کی اصل زینت خدا کے نزدیک ہے وہ جتنا عفیف وہ جتنا پاک وہ جتنا پاک دل وہ جتنا حیادار ہوتا ہے وہ جتنا حجاب میں ہوتا ہے اتنا پر بردگار کے نزدیک خوبصورت ہوتا ہے مزین ہوتا ہے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے لانا بے حیائی کرنا یہ زینت شیطان کے لیے ہے اس سے شیطان خوش ہوتا ہے ہم نے جو یہ سوچ رکھا ہے کہ اگر میری زینت لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی تو مثلا مجھے کون پسند کرے گا مجھ سے کون محبت کرے گا یہ صرف شیطانی دھوکہ ہے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ مؤمنین کے لیے مؤمنات ہیں خبیصوں کے لیے خبیصات ہیں تیبین کے لیے تیبات ہیں کافروں کے لیے کافرات ہیں یہ سارے کا سارا سلسلہ پر بردگار ہمیں اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جب تم خدا کے لیے عفت پاک دامنی اور حجاب کو اختیار کرو گے اب چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہوں خدا تمہارے لیے ویسے ہی افراد محیہ کرے گا پس وہ جو خدا کے سامنے زینت رکھتا ہو ایک مؤمن کے لیے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہونا چاہے گا پھر پر بردگار ہم لباس مانگتے ہیں وہ جو کہ ہمیں لوگوں کے سامنے خوشنما دکھائے وہ جو ہمارے لوگوں کے سامنے ہماری بہت عزت بڑھا دے کتنا مہنگا لباس ہے کس برینڈ کا لباس ہے وہ برینڈ کہ جو عابد اور ظاہد کو اختیار کرنا ہے وہ قناعت اور کفایت کا ہے پر بردگار آج کے دن مجھے لباس کفاف اور قناعت سے چھپا دے شہیت سبت جعفر کا ایک بڑا مشہور شیر ہے ان کی ایک نات کا کہ ظاہری تن کے لیے اور نہ کفن کو کپڑا جو میرے عیب چھپا دے وہی چادر دے دے پر بردگار وہ لباس دے جو قناعت اور کفایت کے ساتھ ہمارے عیوب کو چھپا دے وَحْمِلْنِ فِيهِ حَمِلْكَرْوَانَا کسی کو مجبور کرنا کسی کے اوپر تحمیل کرنا پر بردگار وَحْمِلْنِ فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ مُجھے عَدْلْ اور انصاف کے اوپر مجبور کر یہ تیری جانب سے ہو کہ میں لوگوں کے ساتھ عادل اور انصاف کے ساتھ پیشا ہوں وَآمِنْ نِفِيهِ اور پر بردگار مجھے آمن میں رکھ مِنْ کُلْ مَا آخَافُ ہر وہ چیز جس سے میں ڈرتا ہوں جس کا مجھے خوف ہے اگر تیری جانب سے مجھے بچا لیا جائے بِعِسْمَتِكَا تیرا بچانا تیرا مجھے محفوظ رکھنا تو پر بردگار پھر مجھے کوئی خوف نہیں رہے گا اے تمام خوف رکھنے والوں کی پناہ گا وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَشْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ